ملتان کے یوٹیلٹی سٹوڈز پر شہریوں کو رلیف راہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا یوٹیلٹی سٹوڈز سے آتا اور چینی غائب شہری اشیاء ضروریہ لیے بینہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے شہریوں نے کہا ہے کہ کئی دنوں سے گرا فروش پنجاب حکومت کو بھی خاطر میں نہ لائے شہری اولیہ میں سبزیوں کی قیمتوں نے ساپکا تمام ریکارڈ ٹوڈ ڈالے چار سو روپے میں بکنے والی ادرک کی چھٹی سینچری چھ سو روپے میں فروخت ہونے لگا ادھر احیمیہ خان میں قدو اسی روپے بھنڈی چالس روپے پی کلو میں فروخت ہونے لگی شہری حکومت کی ناکس پالیسیز اور مہنگائی پر بلبلاؤ تھے محرم الحرام میں اجداروں کو تمام سہولیات ہوں گی مجیسر ڈیپٹی کمیسٹر ملتان ان ایکشن جلوس روٹ کی تعمیر و مرمت کا کام تیز کر دیا گیا خلاسہ دات لالکورتی کینٹ اور درزنوں مقامات پر ٹفٹائل کا کام جاری حویلی مرید شاہ اور اندرون شہر میں آہنی جنگلے لگائے جانے لگے ڈیپٹی کمیسٹر کا ترکیاتی کا مبارک کل مکمل لیپورٹ پیش کر دیا گیا شہر اولیہ گھنٹہ گھر میں نصب قدیمی علم تبدیل سجادہ نشین آستانہ لال شاہ سید حسن عظام اشدی نے شہنشاہ وفاؤ غازی عباس علمدار علیہ کے سلام کے نام سے منصوب علم بلند کیا ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی فرمائی محرم الحرام قیامت کے ساتھ ہی رحیمیہ خان میں زیرات کے سٹالز سج گئے لنگر حسین امام بارگاہ کے باہر شہدائے کربلا سے منصوب زیارات سٹالز پر عزدار و کرش مندتوں کے کڑے علم پاک زنجیروں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا جامپور کی قدیمی مرکزی امام بارگاہ اسکریہ اپنی خوبصورتی کی مثالہ دین سو سال قدیمی امام بارگاہ پہلے درخان کے تھلے کے نام سے مشہور تھی مرکزی امام بارگاہ کی تعمیر میں غلام جافر مبارک علی ملازم حسین کرم حسین اور الہی بخش کا نام شامل امام بارگاہ کی توسیل کا کام جاری بیجے پنجام لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کا بڑا اقدام تمام ڈپٹی کمیشنرز کو نئی اور تازہ جمعبندی کا ریکارڈ جل سازی اور تبات کے لیے لاہور آفیس بجوانی کا حکم دے دیا کمیشنر آفیس بہاولپور کے جانب سے ڈپٹی کمیشنر رحیمیار خان بہاولپور اور بہاول لگر کو مراسلہ جار چاری کر دئے گئے رحیمیار خان زفر کالونی کے مکینوں کے لیے خوش خبری سیورج کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا ایم پی ایچ آدھری آسیم مجید نے سیورج لائن کا افتتا کر دیا کہاں کہ پتیس لاکھ کے لاغت سے سیورج لائن کا کام مکمل ہوا ہے مکملہ کے اغوار قتل ہونے کے وارداتوں میں اضافت کا معاملہ پنجاب بار کاؤنسل کا کل صبح بھر میں مکمل ہر تال کا اعلان جیرمین اگزیکٹوی کمیٹی پنجاب بار جمیل افتر پھٹی کا وقلہ کے ناکف سیکیورٹی اقدامات پر شدید رد عمل کا اظہار ادھر بہاولپور کے وقلہ صبح بہاولپور کے لیے فرازم وقلہ کا سوم بار سے احتجاج کرنے کا اعلان احتجاج لودرہ بہاولپور رحمیہ خان بہاولنگر کے ڈسٹک بار کے صرف رستی میں ہوں گے حالیہ بارشوں کے باعث کپاس کی فصل پر مختلف بیماریوں کا حملہ بیماریوں کے تداروں کے لیے محکمہ ذرات کے افسران فصلوں کے معاینے اور کاشکاروں کے رہنمائی کے لیے متحرک ڈپٹر ڈیریکٹر ذرات ملتان نوید عظمت کحلو کا جلالپور کا دورہ کاشکاروں کو بروقت بیماریوں سے بچاؤں کے لیے سپری کرنی کی ہدایات کرتی میاں والی میں ثابت صوبائی وزیر مال گل حمید خان روکھڑی وفات پا گئے گل حمید خان روکھڑی گزشتا کئی روز سے لاہور کے نیجی ہسپٹل میں زیر علاج تھے نماز جنازہ صبح بتا کی جائے موسیقی